جیسا کہ میں کلاس میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ قرآن و حدیث نے سیدنا مسیح کا رضبہ تمام انبیاء سے بلان بیان کیا ہر چیز ان کی ایکسٹرارڈنی رکھی ہے اس لیے یہ ڈمانڈ کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اور کوئی مثال نہیں سر عیسیٰ علیہ السلام کی ہم اور مثال کہاں سے لے کے آئیں لیکن باقی کوالٹیز کو دیکھا جائے تو کوئی بھی ان کی مثال کا اور شخص ہے لیکن باقی کوالٹیز کو دیکھا جائے تو کوئی بھی ان کی مثال کا اور شخص ہے جی ہاں دوستو آپ نے بالکل صحیح سنا ہے حضرت مسیح کے مثال جیسا کوئی بھی اور شخص اسلام میں ہے ہی نہیں اور یہی الفاظ جو انجینئر محمد علی مرزا نے فرمائے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن میں یہ الفاظ صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں جی ہاں سورہ الاخلاص کی آیت نمبر چار میں لکھا ہے یعنی کہ خدا جیسی کوئی مثال نہیں اور میں اگری کرتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا سے کہ حضرت عیسیٰ جیسی کوئی مثال نہیں یعنی کہ خدا جیسی کوئی مثال نہیں تو دوستو باقی تفتیش میں آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں دوستو میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو کچھ سکھاتا ہوں مگر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسلامی انجینئر یعنی میں آپ کو کچھ نہیں سکھاؤں گا آج ہم سیکھیں گے اسلامک سکولر سے کچھ آج ہم سیکھیں گے دو اسلامک سکولر سے ایک جن کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا اور ایک جن کا نام ہے محترم جناب علامہ بشارت مغل صاحب آج ہم ان سے سیکھیں گے اسلام میں سب سے بڑا پیغمبر کون ہے تو پھر اکل کا استعمال کر کے اور امانداری سے بتائیے گا کہ دنیا کی سب سے بڑی شخصیت کون ہے علامہ صاحب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ تمام انبیاء کرام سے بلند بیان کرتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين اشواق بھائی سیدنا مسیح کے درجات جو ہیں سیدنا مسیح کی جو فضیجت ہے وہ تمام انبیاء کرام ہیں جیسا کہ میں کلاس میں پہلے بھی بتاتے رہتا ہوں کہ قرآن و حدیث نے سیدنا مسیح کا ربعہ تمام انبیاء سے بلند بیان کیا ہے یہ کسی مسیح کے عقیدے کی بات نہیں ہے یہ قرآن اور حدیث کے عقیدے کی بات ہے سنت کی بات ہے قرآن مجید میں سورہ عالمران اس کی آیت نمبر 45 میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ وجیئن فی دنیا والا وجیئن فی دنیا اسے دنیا میں بھی صاحبِ عزت بنایا گیا سیدنا مسیح کو دنیا میں صاحبِ عزت بیان کیا گیا بہاری اور مسلم کی روایت ہے کہ شیطان کبھی ان کو چھوڑ نہیں سکا سیدہ مریم کو اور سیدنا مسیح کو یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے سیدنا مسیح اور آپ جیسے کہ یہ کوئی صحیح روایت تو نہیں ہے لیکن انبیاء کرام کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے ہم پڑھتے آئیں سنتے آئیں علماء سے کہ انبیاء کرام کی تداد جو ہے ایک لاکھ سے زیادہ ہے اور ان انبیاء کرام میں اللہ پاک نے درجات بیان کمائے قرآن مجید میں تقریباً پچیس انبیاء کرام کا ذکرہ ہے اور ان انبیاء کرام کے نہ صرف درجات بیان ہوئے بلکہ انبیاء کرام میں جو ہے رسول ان کے بھی درجات بیان کیے گئے ہیں انبیاء جو ہیں وہ سب کے سب آپس میں بھائی کہلاتے ہیں اور انبیاء میں رسولوں کا درجہ جو ہے اسلام میں وہ زیادہ بیان کیا گیا یہ اگر ایک لاکھ یہ فکس فگر نہیں ہے یہ کموں بیش ہے اگر ایک لاکھ سے زیادہ انبیاء کرام ہے تو ان میں سے تین سو تیرہ رسول بتائے جاتے ہیں اب سنتے ہیں پڑھتے ہیں علماء سے سنتے ہیں تو ان تیرہ انبیاء سے افضل ہے رسول اور رسولوں سے رسولوں میں سے تین سو تیرہ رسولوں میں سے چار رسول ہیں جو انہوں نظر کلاتے ہیں ان چار رسولوں میں سے سیدنا مرسا سیدنا دعو سیدنا مسیح اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چار رسول ہیں جو صاحب شریعت بھی کلاتے ہیں اور جو صاحب کتاب بھی کہلاتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان چار انعظم انبیاء میں سے نبی علیہ السلام اور قرآن کے مطابق جو بیان کیا گیا وہ سیدنا مسیح کا رتبہ سب سے بلاندہ دنیا میں بھی ان کو فضیلت بکشی گیا اور آخرت میں بھی ان کو فضیلت بکشی گیا قرآن مجید واحد کتاب ہے جس میں سیدنا مسیح کو اللہ کے بعد خالق ہونے کی صف سے موصوف کیا گیا اللہ کے بعد سیدنا مسیح کو خالق کہا گیا اور لوگ کہتے ہیں میری اکثر یہ بات ہوتی ہے اور میں بتاتا ہوں کہ ایک طالبیلن نے سوال کیا کہ جناب وہ خالق تو ہیں لیکن بے اذن اللہ اللہ کے اذن سے وہ کرتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ کے سو فیصد اذن پر پورا اترنے والی ذات بھی صرف سیدنا مسیح کی ہے ایسا دنیا میں کوئی شخص پیدا نہیں ہوا جس سے خطاہ نہ ہوئی ہو جس سے نافرمانی نہ ہوئی ہو جس سے لگزش نہ ہوئی ہو صرف سیدنا مسیح کی ذاتِ گرمی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اذن پر سو فیصد پورا اتری ہے اور دنیا میں کوئی نبی جو ہے سو فیصد پورا نہیں اترہا قرآن مجید میں جتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی لگزش اور خطا بھی منصوب ہے سوائے سیدنا مسیح کے تو ہم اس لئے سیدنا مسیح کا درجہ بلند کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں یہ ہدایت بخشے کہ ہم سیدنا مسیح کی عزت کرنے والے ٹھائرے سیدنا مسیح کی فضیلت کو بیان کرنے والے ٹھائرے اور سیدنا مسیح کی فضیلت کو دوسروں تک پہنچانے والے ٹھائرے اب رہے گی حکمت کے انہوں نے قربے قیامت میں آنا کیوں ہے باقی تو کوئی نبی بھی دوبارہ جو ہے وہ اس طریقے سے اٹھایا نہیں گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تو کوئی اور نبی پہلے آپ لے کے تو آئے نا کہتے ہیں نہیں اور کوئی نبی کیوں نہیں اس نے اٹھایا گیا سر یہ اٹھایا جانا تو چھوڑ دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کونسی ایسی چیز ہے جو کسی دوسرے نبی میں پائی جاتی ہے جو ان کی اپنی خصوصیات ہیں بغیر باپ کے پیدا ہونا حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ نہیں کہا کلمت اللہ نہیں کہا عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے روح اللہ روح من اللہ کی طرف سے خاص روح روح یعنی اس کی مخلوق لیکن خاص اور اللہ کا کلمہ پیدائش موجزانہ اور دودھ پیتے بچے کا چھوٹی عمر میں بولنا سورہ مریم میں کہ مجھے اللہ نے کتاب دی ہے مجھے پیغمبر بنایا ہے اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بنایا ہے سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا سر یہ کوالٹی اور کسی پیغمبر میں ہے کہ وہ ماں کی گود میں بولے پھر موجزات اتنے بڑے بڑے جو اور کسی پیغمبر کے لیے نہیں ہے مردے زندہ کر دینا اللہ کے ازن سے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں ہوتے تھے وقتی طور پر زندہ ہوکے ان کی نبوت کی گوائی دیتے تھے پھر واپس چلے جاتے تھے یہ نہیں کہ زمین پر چلنا پھر نہ چرو کر دیتے تھے وہ اللہ کا واضح رول ہے سورہ یاسین کے اندر اور سورة الواقعہ کے اندر کہ جو ایک بار گیا دنیا سے دوبارہ واپس نہیں آئے گا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ان کو اللہ کے ازن سے زندہ کرتے تھے ان کی نبوت کی گوائی دیتے تھے پھر دوبارہ اسی طریقے سے لیٹ جاتے تھے دوبارہ نہیں دنیا میں آ سکتے مین رول اللہ کا کبھی بھی وائلیٹ نہیں ہوگا دوستوں ویسے تو میرا انجینئر محمد علی مرزا سے بہت سارے علمی اختلاف ہیں مگر انس ویڈیو میں انہوں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں جس سے میں علمی اختلاف کرتا ہوں مگر میں صرف ایک دو بولنا چاہوں گا ایک تو انہوں نے یہ بولا کہ مردہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھتا تھا اور پھر واپس تو جاتا تھا اس بات کی کہیں دلیل نہیں ہے یہ اپنی طرف سے انہوں نے بات بنائی ہے اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو دوستوں اللہ کا رول تو اسی وقت وائلیٹ ہو گیا کہ جب مردہ زندہ ہو گیا اور جب مردہ زندہ ہو گیا تو اللہ کا جو رول تھا جو اللہ کا ایک law بناوا ہے چاہے اللہ کا قانون ایک لمحے کے لیے ٹوٹا مگر اللہ کا قانون ٹوٹ تو گیا اور اللہ کا قانون توڑنے والا بھی کون ہے اللہ خود کہتے ہیں کہ میرے قانون میں صرف میں ہی دخل اندازی کر سکتا ہوں تو اس بات کے بعد کیا یہ سوال صحیح ہوگا کیا حضرت عیسیٰ اللہ ہیں اور یہ کہاں کی بے تکی بات ہے کہ مردہ زندہ ہوا دو تین سیکنڈ کے لیے اور پھر واپس تو گیا یہ کوئی معجزہ تھا یا مزاق تھا اگر اس کو دوسری زندگی دی بھی تو صرف تین چار سیکنڈ کے لیے یہ کہاں کی بات ہوئی اور ان کی ایک اور بات میں بتانا چاہوں جو انہیں کہا ہے روح من کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے روح اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے بلکہ سارے ترجمہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی روح یعنی کہ اللہ کی خود کی روح جو حضرت عیسیٰ میں بھیجی پھر مادر ذات کوڑ کا جو مرض ہے اس کو درست کر دینا اسی طریقے سے اندھے جو تھے مادر ذات یعنی پیدائشی اندھے ان کو درست کر دینا اللہ کے ازن سے مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور وہ پرندہ بن جانا یہ موڑزات اور کسی پیغمبر کے ہیں تو جس کی پیدائش موجزانہ جس کے موجزات موجزانہ کسی اور کو نہیں موجزہ کہتے ہیں اکل کو آجز کر دینے والی چیز تو اس کو اٹھایا جانا بھی ایک موجزہ ہے اور اس کا دنیا میں دوبارہ آنا بھی موجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کہا تھا کہ ہم اس تیرے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لئے نشانی بنائیں گے تو سر وہ پھر اللہ نے نشانی بنائی ہے ہر چیز ان کی ایکسٹرارڈنی رکھی ہے اس لیے یہ ڈمانڈ کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اور کوئی مثال نہیں سر عیسیٰ علیہ السلام کی ہم اور مثال کہاں سے لے کے آئیں ان کی مثال تو آدم علیہ السلام بھی نہیں ہے اس اعتبار سے ایک اعتبار سے تو ہے کہ آدم کا ماں باپ نہیں تھے ان کا باپ نہیں تھا لیکن باقی کوالٹیز کو دیکھا جائے تو کوئی بھی ان کی مثال کا اور چکس ہے کوئی بھی ان کی مثال کا اور چکس ہے کوئی بھی ان کی مثال کا اور چکس ہے